تو فرنس آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں رر بی ایم آئی یعنی منسٹر والا جو اگزام ہوا تھا اس تینو گرافر کے ریزلٹ کے بارے میں دیکھیں کوئی بھی بہت سارے یہاں پر جو کمنٹ آ رہے ہیں یعنی کہ میل آ رہے ہیں میسیجز آ رہے ہیں ٹویٹر کیمپین کے لئے تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کوئی بڑا چینل اس میں کیوں انوالب نہیں ہے یعنی ٹویٹر کیمپین جو ہم اگر آر آر بی ایم آئی کرتے ہیں تو کیوں سکسس نہیں ہونے والا دیکھیں پہلے بات کر لیتے ہیں بڑے چینل کی یا دونوں کا جواب آپ کو ایک ساتھ مل جائے گا کہ جو آر آر بی ایم آئی ہے یعنی منسٹر والا اگزام ہوا تھا اس کا اسکل ٹیسٹ ہو چکا ہے تو اب اس کا اسکل ٹیسٹ ہو چکا ہے تو کوئی بھی جو بڑے چینل ہیں جو اگزام کے نام پر ریٹن ایگزام کے نام پر اپنے پیٹ کورس بیشتے ہیں بچوں کو تھگی کرتے ہیں پیٹ کورس بیشتے ہیں تو اس کا ریزلٹ سے انہوں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے تو اس لئے اس کے ریزلٹ کو لے کر کوئی بھی جو بڑا چینل ہے وہ آواز نہیں اٹھانے والا ہے کیوں کیونکہ اگر اس کا ریزلٹ آ جاتا ہے تو ان کا کیا فائدہ ان کا کوئی فائدہ یہاں پر نہیں ہونے والا ہے کیوں کیونکہ ان کے جو cbt2 ہوگا یا جیسے آر بی آپ نے دیکھا ہوگا رر بی انٹی پی سی کا cbt2 ہونے والا ہے اس کے لئے کافی چینل ہیں جو کورس اپنا بیچ رہے ہیں پیٹ کورس بیچ رہے ہیں تو اس کے لئے تو کوئی پیٹ کورس بکنے والا ہے نہیں تو ان کے جانے اس کا ریزلٹ آئے یا نہ آئے ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اس لئے کوئی بڑا چینل آپ کو یہاں پر دیکھا ہو کوئی بھی اس پر ویڈیو نہیں بنانے والا ہے کوئی بھی اس پر twitter کیمپین کے لئے نہیں بولنے والا ہے کس پر ہم ٹوٹر کیمپین کریں گے کہ جلدی جلدی اس کا ریزلٹ آنا چاہیے دوسری بات یہ کرتے گا اگر ہم جیسے جو آپ لوگ ٹوٹر کیمپین شروع بھی کرتے ہیں تو دیکھیں ٹوٹر کیمپین کا کوئی فرق نہیں پرنے والا آپ بولیں گے کہ ٹوٹر کیمپین سے تو پریویس جو ڈیٹس ہیں ایکزام کی ڈیٹس ہیں وہ آئے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتا دوں جو انٹی پی سی کا ریزلٹ ہے وہ بے سک ٹوٹر کیمپین سے آیا تھا لیکن وہاں پر اس کے لیے بھی تین سے چار ٹوٹر کیمپین کیے گئے تھے اور وہاں پر کئی کئی ملینز جو ہے ٹوٹ کیے گئے تھے ریزلٹ کو لے کر کئی کئی ملینز کیے گئے تھے یہاں پر کئی کئی ملینز نہیں ہونے والے یہاں پر لاکھ بھی نہیں ہونے والا صرف اور صرف کئی ہجار تو ہو سکتے ہیں سات ہجار آر آٹھ ہجار بس اتنے ہی ٹوٹس ہو سکتے ہیں آر آر بھی اہمائی کے لیے اگر ہم ٹویٹر کیمپین اورگنائز کرتے ہیں یعنی ٹویٹر کیمپین کرتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ دیکھیں سرکار نے تب نہیں سنی تھی ریلوے نے تب نہیں سنی تھی جب کئی کئی ملین ٹویٹس گئے تھے چار سے پانچ بار ٹویٹر کیمپین ہوا تھا اس کے بعد تو یہ ریزلٹ آیا تھا اور وہ بھی کب آیا تھا جب انہوں نے یعنی بورڈ نے خود چاہا تھا کہ ہم کو اب ریزلٹ دینا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ٹویٹر کیمپین کا یہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے ریزلٹ یہ تب ہی دیں گے جمین کو دینا ہے امید لگائی جا رہی ہے کہ ریزلٹ میڈ مہی میں آ سکتا ہے تو اس لئے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ٹویٹر کیمپین یہاں پر جو اس کا سکسس نہیں ہوتا کوئی بھی بڑا چینل سپورٹ نہیں کرنے والا اور بڑے چینل تو چھوڑی جب اسٹوڈنٹس میں ہی کلاس نہیں ہے دیکھیں مطلب کیا ہوتا ہے اگر ایمائی والے ٹویٹر کیمپین کر رہے ہیں تو اس میں صرف ایمائی والے ہی ٹویٹ کریں گے باقی کوئی انگولب نہیں ہوتا کہ ہمارے سے کیا مطلب ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر ٹویٹر کیمپین کوئی بھی چل رہا ہے آپ کو اس میں بھاگیداری لینی چاہیے اگر وہ صحیح ہے تو کیوں کیونکہ سرکاریں نوکری نکالنے میں دیر کرتی ہیں ریزلٹ میں دیر کرتی ہیں تو اس سے آپ سب کا نقصان ہوتا ہو سکتا اس بار کسی اور کی اگلے بار آپ کا نمبر ہو تو اس لئے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ٹویٹر کیمپین کیوں یہاں پر سکسیس نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ کوئی بڑا چینل اس میں نہیں ہے تو بچے کم آئیں گے بچوں کو کوئی بولے گا نہیں دو چار چینل ہیں جو بولیں گے ہے نا وہ بھی جیسے ہمارے چھوٹے چینل ہیں تو اس لئے اور زیادہ جو ہے یہاں پر انبولو نہیں ہوں گے کینڈیڈیٹس بھی سوچیں گے ہمارا نہیں ہے ہمارا نہیں ہے اس لئے ٹویٹر کیمپین سکسیس جو ہے نہیں ہوگا تو فرنٹ سے ہی بتانا تھا بس ویٹ کرتے رہی ہے کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گا آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا thank you for watching ملتے ہیں next ویڈیو میں